اسلام علیکم کلاس ون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنی اور ریکارڈڈ کلاسز لی ہوں گی اچھے سے جی کلاس یہ ہے آپ کی اردو ہی گلاس اور میں آپ کی اردو ریٹر ہوں مرسیس مدیہ زین آج تاریخ ہے بارہ چار دوہزار اکیس اور دن ہے پیر ٹھیک آج ہم کریں گے اردو میں اردو قوائد کا کام اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی نوٹ بک نکالی اور قوائد کا حصہ کھولی قوائد کے حصے میں آپ سب سے پہلے اس طرح سے آن لائن کلاسز کی ہیڈنگ ڈالیں گے ایک ٹائٹل صفحہ بنائیں گے پھر اس کے بعد آج ہم کریں گے بیٹا آج ہم کریں گے راہنما لکھائی کیا کریں گے راہنما لکھائی آپ کو پتہ ہے ہم نے پسٹ روم میں بھی کی تھی اور ہم نے کلاس میں بھی کی تھی راہنما لکھائی اللہ تعالی کے اوپر ایک راہنما لکھائی کی ہے ہم نے ٹھیک ہے راہنما لکھائی میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ اشارے دیے جاتے ہیں جال کی شورت میں اور الگ الگ طرح سے جیسے میں نے آج اس طرح سے راہنما لکھائی کی ایک شکل نہیں ہوتی ہے اس کو کسی بھی طرح سے دے دیا جاتا ہے اب میں نے آج ہم کریں گے میرا اسکول پر راہنما لکھائی تو میں نے اس کی راہنما لکھائی آپ لوگ کی راہنما لکھائی کے لیے دیا یہاں پر نام واقع کمرے کھیل کا میدان نمبر پانچ میدان میں جھولے چھ شوق سے پڑھتے سات مہنس سے پڑھاتے آٹھ پیارہ سکول اب ان جملوں کی اور الفاظ کی مدد سے ہم اپنی رہنما لکھائی مکمل کریں گے اچھا بیٹا اگر رہنما لکھائی اگر میسیا آپ کو اس آرے ہیں اشارے نہیں دیتی سارے جملے اور الفاظ نہیں لکھواتی تو اس کا مرد تو پھر اور ڈائریکٹ میس مدیا کہتی کہ میرا سکول کے اوپر لکھیں تو وہ آپ کی کہلاتی تخلی کی کابش وہ آپ کی کہلاتی کیا تخلی کی کابش وہ آپ کی ہو جاتی میرا سکول پر تخلی کی کابش اگر میس ہند دیں گی اشارے دیں گی جملوں اور الفاظ کی مدد سے جیسے اللہ تعالیٰ کی رہنما لکھائی اللہ تعالیٰ ہم نے کی تھی اگر اس طرح سے ہو اور جیسے اب بھی دکھایا اس طرح سے میس اشارہ دیں گی تو وہ ہماری رہنما لکھائی ہے اور اگر میس ڈائریکٹ دے دیں گی میرا سکول تو وہ ہماری تخلی کی کابش ہے اب میس مدیا نے جتنی بھی آپ کو رہنما لکھائی کروائی ہے وہ اور تخلی کی کابش کروائی ہے تو ہم تخلی کی کابش کو رہنما لکھائی کی شکل میں بھی ایکزیم میں آپ سے امتحانات میں پوچھ سکتے ہیں اور تخلی کی کابش کو رہنما لکھائی کی شکل میں اور رہنما لکھائی کو تخلی کی کابش کی شکل میں ہی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انوان کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں اچھے سے لکھنا ہے ٹھیک آج کا ہماری اعتوان ہے میرا سکول اگر رہنما اشارہ نہیں دی ہوتے تو ہم تخلی کی کابش کرتے اس کی لیکن ہمیں ابھی اشارے دیئے ہیں تو ہم اس کی مدد سے اس کے جملے بنائیں گے ٹھیک ہے پہلی تیر پہلا ہمیں دیا تھا نام کیا دیا ہے نام تو مس مدیا نے پہلا جملہ بنایا ہے میرے سکول کا نام دارے ارکم ہے دوسرا ہمیں دیا ہے واقع مطلب وہ کہاں ہے تو مس مدیا نے لکھا یہ کراچی میں واقع ہے نمبر تین ہے کمرے تو مس مدیا نے کیا لکھا ہے جملہ بنایا اس میں پندرہ کمرے ہیں پھر کھیل کا میدان نمبر چار تو نمبر چار کا جملہ مس مدیاں بنایا ہے اس میں ایک بڑا سا کھیل کا میدان ہے ٹھیک اس کے بعد پانچوہ تھا ہمارے پاس میدان میں جھولے تو مس مدیا ہم اس نے لکھا میدان میں جھولے بھی ہیں پھر ہے شوق سے پڑھتے ہم اپنے سکول میں شوق سے پڑھتے ہیں پھر ہے مہنس سے پڑھاتے ہمارے تمام اسادزہ ہمیں بہت مہنس سے پڑھاتے ہیں ایسا ہی ہے نا نمبر آٹھ پیارا اسکول مجھے اپنا اسکول بہت پیارا ہے ٹھیک ہے مس مدیا نے یہ جملے بنایا ہے ان الفاس اور ان جملوں کی مدد سے آپ دوسرے جملے ہی بنا سکتے ہیں اور ایکزیم میں ضروری نہیں ہے کہ مس اسی طرح سے آپ کو جملے دیں الفاس دیں مس اس کو شورٹ بھی کر سکتی ہیں آٹ کی جگہ پانچ بھی دے سکتی ہیں اور صرف ڈائریکٹ مس انمان میرا اسکول تقریقی کابش بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو رہنمہ لکھائی اور تقریقی کابش میں کیا فرق ہے اس کو کیسے کرتے ہیں آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کوئی اچھے سمجھنے آ گیا ہوگا اور اپنی قواہی کے حصے میں آج کی یہ دونوں کام یعنی ایک کام یہ کام آپ اپنی نوٹ بک میں اچھے سے کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو جو کہ ہماری انشاءاللہ رمضانوں میں ہوگی اب اس میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ دعاوں میں اپنی اس اسادزہ کو یاد رکھئے گا